اسلام علیکم ویورز ویورز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سمیخان اپیشل اور آج جو ہےنا آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اپنا گر تو چلو دوستو آپ لوگ میرے ساتھ دیکھتی رہی ہے اور ویڈیو کو ان تک دیکھتی رہی کیونکہ ہمارا گر تو اتنا بڑا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو جو ہےنا اپنا جو سیمپل ویلے ہوم ہے پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا پورا پورا چیز ہو جو ہےنا وہ دکھاؤں گا تو دوستو آپ لوگ یہ اب اس جگہ پر میں بیٹا ہو یہ ہمارا دوسرا پورشن ہے یعنی دوسرا اچھا تھے ٹھیک ہے تو آپ اس کی ویو دیکھ سکتے ہو یہ جو ہےنا یہ پھلالہ ہے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے جس کے گر میں گائے ہے تو سردیانی والے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو سٹاک کر رہے ہیں اور بھی کریں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہےنا یہ میرے فیچی یہ جو ویو آپ لوگ دیکھ رہے ہونا قسم سے بہت اچھی ویو ہے کیونکہ جب میں صبح اڑتا ہوں اور میرا نظر اس پہاڑ پہ لگتا ہے تو میرے دل کو اور میرے روح کو سکون ملتا ہے قسم سے اور یہ جو ہےنا یہ ہمارا دیرہ ہے دیرہ کے مطلب ہے جب مہمان آتے ہیں تو ہم یہاں پر جو ہےنا بس یہ کمرہ جو ہےنا ہمارا مہمانوں کے لئے ہے تو یہ دوسری چت پہ ہمارے گر میں صرف دو کمرے ہیں ایک جو ہےنا گاؤ کے سٹاک کے لئے ہے اور دوسرا ہے مہمانوں کے لئے تو دوستو آپ لوگوں نے میرا چت تو دیکھ لیا اب میں آپ لوگوں کو دکھاؤ کہ ہمارا دیرہ کس طرح ہے تو چلو دوستو آپ لوگوں میرے ساتھ دیکھتے رہیے یہ جو ہےنا یہ ہمارا دیرہ ہے اب تو بجلی نہیں ہے لیکن لائٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ سب چیزیں میں تم لوگوں کو دکھاؤں گا لیکن چلو یہ شارٹ دیکھ لیجئے بس توڑا شارٹ لیا ہے میں نے بس اب جو ہےنا اب ہمیں باہر چانا چاہیے تو دوستو آپ لوگوں نے جس طرح دیکھ لیا ہے یہ ہمارا گھر کا دوسرا پورشن ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہےنا یہاں پر ہم جو ہےنا ہاتھ مات دو لیتے ہیں اور یہ بھی ایک الگ پورشن ہے لیکن چلو اس کے بارے میں میں دسکسن نہیں کروں گا اور یہ جو ہےنا یہ میرا بچہ ہے ٹھیک ہے یہ میرا بچہ ہے اور اس کا نام ہے پہد پہد سنگئی اس سے میں پچھتے میں بات کروں گا لیکن یہ ابھی چھوٹا ہے تو اس وجہ سے یہ بات نہیں کر سکتا لیکن چلو میں اپلوں کو دکھاؤں گا یہ جو ہےنا یہ میرا بتیجا ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے عبداللہ اور یہ جو میرا بچہ ہے اس کا نام ہے پہد تو دوستو میں آپ جو ہےنا یہ میرا چھوٹی بتیج ہینے والی ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ بھی ملاؤں گا کیونکہ یہ بہت ڈرامیٹیک ہے یعنی مطلب مزاگ پن والے ہیں سلام مونکہ ہاں دارے دازمہ یہ میرا بتیجی ہے اور بہت شرارت کرتا ہے تو ٹھیک ہے اور یہ جو گاڑی ہے نا یہ میرا بچے کا گاڑی ہے ٹھیک ہے پہد کا میں نے جو آپ لوگوں کو بتایا ٹھیک ہے اور یہ جو ہےنا یہ ہمارا موٹر سائیکل ہے سیونٹی میں توڑا کبھی کبار اس پہ جو ہےنا میں ویلاک کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے میں جب بھی ویلاک پہ جاتا ہوں تو اس سیونٹی پہ بائک پہ جاتا ہوں اور یہ جو ہےنا ہماری نیچے گر کے درگا ویو ہے ٹھیک ہے تو وہ جو دیکھ رہی ہے آپ کو یلو کلر والی وہ تو ہماری اوپر گر والی کی اوپر چتوالی کی پورشن ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہےنا یہ ہمارے نیچے گر کی پورشن ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کونکہ انداز ہوگا ہمارے گر تھوڑا بڑا ہے لیکن پھر بھی اتنا نئی ہے تھوڑا سادہ سا ہے اور یہ جو ہےنا یہ میرا رکشہ ہے ٹھیک ہے میں جب کالش سے آتا ہوں پار ٹائم تو میں اس رکشے کو چلاتا ہوں اور بہت خوش ہوں کیونکہ میں یہ رکشہ اس لئے چلاتا ہوں کیونکہ میں اپنی ولاگ کے لئے پیسہ جمع کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پہ جوہنا اپنے لئے کچھ سامان لوں گا بس وہ تو ٹھیک ہے لیکن دو تین گھنٹے میں جوہنا دن میں یہ چلاتا ہوں اور یہ آپ لوگ یہ ویو دیکھ سکتے ہو یہ جوہنا ہے وہ پریچ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ جوہنا ہماری گھر کا ویو ہے تو دوستو آپ لوگوں کو میرا گھر کیسا لگا اور لاسٹ میں میں آپ لوگوں کو ایک آور چیز دکھاؤں گا جس کو ہم کہتے ہیں کچھن تو دوستو آپ لوگ میرے ساتھ دیکھتی رہے وہ یہ ہے ہمارا کچھن تو ہماری کچھن میں کیا کیا فیز ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا ہوں گا کہ ہماری کچھن میں ہے ایک چھولا چھولا تو آپ سب لوگ جانتے ہو چھولا پر ہیں بس سالان پکاتے ہیں کانا جو بھی ہم بناتے ہیں وہ ہم یہاں پر اس چولے پر بناتے ہیں اس کے بعد یہ پیٹی ہے اس پیٹی میں آتا ہے دال ہے وغیرہ سب کچھ ہے راشن ہے بس سمجھوئے یہ تندور ہے یہ سب کے گھر میں ہوتا ہے اور اس میں ہم روٹ ہی پکاتے ہیں یہ تھوڑا سا ارماری ہے بہت زیادہ بڑا نہیں ہے یہ تھوڑا سا ہے لیکن اس میں سامان بہت زیادہ ہے یہ نلکہ ہے پانی کا سسٹم ہے ہماری کچن میں اور یہ ہمارا گھر تھا تو دوستو میرا گھر دکھانے کا مقصد یہ نہیں تھا یعنی میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھائی میں آپ لوگ کو اپنا گھر دکھاؤ یا کچھ لیکن میرا اصلی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہو کیونکہ آپ لوگ مجھے اچھی طرح جانو کہ میں کیا کرتا ہوں مطلب کدھر رہتا ہوں اور یہ جو ہمارا گھر ہے یہ لوکیٹڈ ہے بٹخیلا سیٹی میں اور ویلج کا نام ہے گھنبت یہ گھر تھوڑا نیا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے یہ گھر ایک سال پہلی لیا ہے ہمارا تو جو بڑا والا گھر ہے وہ تو دیر میں ہے لیکن وہ بعد میں دکھاؤں گا تو چلو دوستو اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور جس کو بھی ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ محربانی کر کے سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے کیونکہ آپ کو میرا اگلے والی جو بھی ویلاغ ہوگا تو آپ لوگوں جو ہے نا وہ دیکھتے رہے تو چلو دوستو see you next time